آپ کو سوری کا پرکاش ملے گا بھرپور ملے گا دوسرے دیشوں کی طرف چلیں امریکہ اور یوروپ اور اس کے آس پاس کے دیش تو وہ بہت غریب ہے اس معاملے میں کہ ان کو سال میں مشکل سے پندرہ بیس دن یا بہت ادھگ تو ایک مہینہ سوری کا پرکاش ملتا ہے باقی تو سوری نکلتا ہی نہیں نکلتا ہے تو پرکاش نہیں ملتا یوروپ میں کئی دیش ایسے ہیں جہاں کا تاکمان نیونتم چالیس دگری رنانکمک ہوتا ہے مائنس پورٹی دگری سینٹیگر اور جی دیشوں میں شونے کے نیچے چالیس دگری تاکمان چلا جائے آپ کو کلپنا ہے جب چورو کا تاکمان شونے دگری آ جاتا ہے ہر سال آتا ہے تو کیسی کڑکڑاتی ٹھنڈ پڑتی ہے پورے راجستان اور بھارت میں آپ جرہ کلپنا کرو کہ اس سے بھی چالیس گنا نیچے تاکمان چلا جائے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا یورو کے کروڑوں لوگوں کو ہر سال یہ چھلنا پڑتا ہے چالیس دگری رنانکمک جب تاکمان ہو جاتا ہے تو برف ہی برف کرتی ہے اور برف ایسے گرتی ہے جیسے یہاں بارش گرتی ہے کبھی کبھی رنجھپ وار والی جیسے بارش گرتی ہے تو ایسے ہمیشہ برف گرتی ہے چونیس گھنٹے اور تالیس گھنٹے چار دن پانچ دن دس دن پندرہ دن بیس دن لگاتار برف گرتی رہتی ہے گرتے گرتے سڑک پر برف جمع ہو جاتی ہے پانچ فٹ، چھ فٹ، کبھی کبھی دس فٹ، بارے فٹ مہے گھر کی جو اونچائی ہے نا پہلے منجل کی اتنی برف جمع ہو جاتی ہے کئی بار سڑکوں پر اب یوروپ میں سمسیا یہ ہے برف کی تو وہاں سماندھان کیا اکالتے ہیں لوگ اس کا سبھی گھر جو یوروپ میں ہوتے ہیں ان میں دو دروازے ہوتے ہیں ایک تو سڑک پر کھلتا ہے گلی میں اور ایک چھت پر کھلتا ہے یہ چھت والا دروازہ تب استعمال ہوتا ہے جب سڑک پر برف جمع جاتی ہے